رمضان ہے کہ پیارا رمضان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک مرد زفر حاج خدمت ہے اور اب جناب قاری محمد حسین آرائی صاحب تلاوت کلم پاک کی سعادت حاصل کریں گے ماشد اعنب اللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللہ موسیقی 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 فیقول رب رب لولا مجبور رب لولا موسیقی موسیقی وَلَا يَوْا اَفْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ صدق الله العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ كَرِيمٌ سبحان اللہ عظی صاحب سورة المنافقون آیات نو تا گیارہ اچھا یہ پوری سورہ بڑی امپورٹن سورہ ہے اور مجھے ان منتخب آیات کا ترجمہ پیش کرتی ہوئے آپ کو ساتھ ساتھ جب میں ترجمہ پیش کر دوں گا تو پھر میں بتانا چاہوں گا کہ میں آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں اے ایمان والوں تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں محلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیوں میں ہوتا اور ہرگز اللہ کسی جان کو محلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اچھے یہ دو ترجمہ ہے اس کا ایکچولی سورہ منافقون کو ہمیں تھوڑا سمجھنا پہلے پڑے گا یہ چونکہ مخصوص آیات ہیں اور اس پر یہ سورہ ختم ہو جاتی ہے اس کے آگے سورہ تغابن شروع ہوتی ہے تو یہ آپ کو پہلی سمجھنا پڑے گا اس میں ہے کیا یہ سورہ کیوں نازل ہوئی اس کے بعد ہم اس پر آتی ہیں کیونکہ یہ ترجمہ بہت سمپل ساتھ ہے کہ آپ یہ سمجھنے کے یعنی راحت کے چکروں میں یا آسائش کے چکروں میں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں مطلب بچوں کے لئے آپ کمانے میں اتنا لگ گئے کہ اللہ کا ذکر کرنا بھول گئے تو اس لئے بتایا ہے کہ تمہارے اولاد اللہ کے ذکر یعنی گاڑی اچھی گاڑی آئی ہے تو اس میں بیٹھ گئے اور سفر پر روان ہوئے تو ظہر کا وقت نکل گیا مطلب یہ کہ بہت اہم نقطہ ہے بہت بڑی امپورٹن بات ہے میں اسی پر آنا چاہتا ہوں لیکن یہ سبب بنا کیا بنا یہ کہ مدینے سے کوئی تقریبا یہ ہے کوئی کتنے کلومیٹر دور ہے یہ تین سو کلومیٹر دور تین سو کلومیٹر دور ہے مریسیو 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 ہے پانی کا ایک طالع مریسیو مریسیو یہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو مستلق ہاں بنو مستلق اس قبیلے کے ساتھ رسول اللہ کی جنگ ہوئی تھی اور بنو مستلق میں سے حارس بھی ذرار آیا تھا اور ادھر سے قیادت کرتے ہیں رسول اللہ اور بنو مستلق کے ساتھ تھے سارے کے سارے حلیف قبائل یہ تین سو کلومیٹر دور ہے یعنی خیبر کے قریب ہے اور سمجھنے کہ یہ اسرائیل سے کوئی دو سو مائلز دور ہوگا دو سو دھائی سو مائلز دور ہوگا تو یہاں پر یہودی بڑی تعداد میں آباد تھا بنو مستلق ہوا یہ تھا کہ جب یہ جنگ جیت لی اس میں ایک مسلمان شہید ہوا تھا کتنا ایک مسلمان اور سارے کے سارے کفار مارے گئے تھے اور دس بھاگ گئے تھے اور اس میں کامیاب لٹے تھے رسول اللہ تو جب یہ اس پر یعنی عبداللہ ابن عبئی کی بہت جا کے زور سے زرب لگی تھی تو اب اس کا پورا اس پر بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب واپس سرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ نزول فرمایا سرسول چاہ نزول یعنی جب واپس تشریف لے کر آئے ہیں چاہ نزول فرمایا تو ہوا یہ کہ اس وقت عبداللہ ابن عبئی جو تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شان عرف و عالی میں بہت ہی بہت ہی بے خودہ معذر اللہ گستاخانہ باتیں کی اور یہ بہت ہی بہت ہی بھی کہا کیونکہ حضرت نعیم و رضا بادی لکھتے ہیں کہ ہم مدینہ تیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ظلیلوں کو نکال دیں گے معاصل اور اپنی قوم سے کہنے لگا اگر تمہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردوں پر سوار نہ ہو اب ان پر کچھ خرش نہ کرنا یہ انتصاریوں سے کہہ رہا تو اور پھر کہنے لگا کہ یہ مدینہ سے بھاگ جائیں گے اور اس کی ناشاستہ دوستہ کو سن کر معذر اللہ زید بن عرقم کو زید بن عرقم یا جاں کو حضرت زید بن عرقم وہ ہے جن کے گھر میں سب سے پہلے رسول اللہ نے میٹنگ پوائنٹ بنایا تھا قریش کا تھا دار الندوہ اور مسلمانوں کا تھا دار عرقم تو دار عرقم میں رسول اللہ جمع ہو جئے تھے ہاں ان کا نام تھا زید بن عرقم مہاجر صحابی تھے جب وہ آئے تو ان کو تاب دے رہی اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تو ہی زلیل ہے اپنی قوم میں بغض جالنے والا سید عالم کے سری مبارک پر میراج کا تاج ہے یہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ حضرت رحمان یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کو پکارنے کا ذریعہ حضرت رحمان حضرت رحمان نے انہیں عزت و قوت دی ہے تو یہ عبداللہ بن عبی حضرت عزید بن عقم کی باتیں سن کے ڈریا وہ نے کہا تم چھپو جاؤں میں تو حسی کر رہا تھا میں تو مزاق کر رہا تھا منافق کا سائل ہے نا کہ اگر آپ اسے لئے کہتے ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو برائی کرنے والا اسے پر ڈڑ دے تو وہ فوراں ڈر جاتا ہے منافق دل جائے اور دوست بھی سنے نا کہ برائی ہے اچھا یہ کیا تھا انہوں نے اچھا یہ کیا تھا تو اس کی منافق کا حوصلہ بڑھتا ہے اگر آپ کا کوئی دوست ہوگا تو وہ چیز فورورڈ ہی نہیں کرے گا جو آپ کے خلاف ہوگی فورورڈ کرنے والا ایک چلی دوست نہیں ہوتا یاد اگر آج کل کے دور میں کیونے آج کل کے دور میں فورورڈ اور ریسیبنگ کیا چلتا ہے اور کیا ہے اور ایسا بھی برائی کر کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے مزاق کر رہا تھا اس نے کہا میں تو مزاق کر رہا تھا تو انہیں کہا حضرت زید بن ارقم نے اب یہ جو آیات جو پوری سورہ ہے نا جیسے زید بن ارقم کے لیے نازل ہوئی ہے اللہ اکبر یہ ہے کہ میں بتا رہا ہے کہ صحابی کے لیے اللہ نے پوری سورہ دو دار گئی کیونکہ حضرت زید بن ارقم کو جب انہوں نے جا کر بچایا تو حضرت عمر کو تو آگیا غصہ انہوں نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں عبداللہ ابن ارقم کو بھی قتل کر گیا آج جاؤ تو اس پر رسول اللہ نے بڑا تاریخی فرمان تھا جو آج کل ہم سب اس کو بار بار دوراتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کیا کہیں گے لوگ عمر رک جاؤ کیا کہیں گے لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے اس بنیاد پر کرتا جو مانگا تھا تو رسول اللہ نے دیا تھا کیونکہ عبداللہ ابن عبئی کے منافق ہونے پر رسول اللہ کو کوئی شک نہیں تھا لیکن جب تک اللہ نے کہہ دیا تو منافق ہونے نہیں ماننے کو دیا بات کو دیکھیں یہیں اس کو کہہ دیا منافق اب آ رہی ہے اللہ نے بھی صحابی کی صحابی کی محبت نے کہا اور اللہ نے کہا کہ آچھا تو اس لئے اس وقت تک مجھے صحابی کہلاتا تھا اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ پیش کرتے ہیں رسول اللہ نے تو عبداللہ ابن عبئی کو بھی قتل کرنے سے منا گیا کہ صحاب ایسے نہیں کہا تھا بھائی اس وقت صحابی منافق ہونے نازل نہیں ہوئی تھی نازل نہیں ہوئی تھی اس لئے تو کہتے ہیں علم حدیث کو سمجھ نہیں کوشی کرو بھائی حدیث بیان کرتی اٹھا گیا بھائی حدیث پہلے سمجھو تو کب آئی ہے کب رسول نے فرمایا ہے کب صحابی منافق ہونے اتری ہے پڑھو تو اس کے بعد وہ صحابی نہیں رہا اس کے بعد وہ منافق ہو گیا ہے حجت قائم ہو گئی حجت قائم ہو گئی حجت قائم ہو گئی اقتمام حجت ہو گیا اب یہاں پر یہ کہا کہ جیسی حضرت عمر نے کہا تو آپ نے عبداللہ ابن عبئی کو بلایا حضرت رسول اللہ رسول اللہ شاہد نے بلا کر کہا دیکھو تم یہ باتیں کرتے ہو تو وہ موکر گیا اور قسم کھا گیا اللہ کی قسم کھا لی اور کہنے لگا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ زیاد کی بات کر رہا ہے تو زیاد تو یہ تو یہ تو بوڑا ہو گیا ہے دوسرے کی بات ہے اچھا جو لوگ مجلس میں حاضر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں عبداللہ ابن عبئی بھی بہت ضعیف ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ زیاد کو دھوکا ہوا ہوگا زیاد سننا نہیں ہوگا صحیح طرح ایسی دھوکے کے بات ان سے یعنی ابن زیاد کے دربار میں بھی ہوئی تھی جب ابن زیاد نے امام علی مقام کی سر مبارک پر اپنے چھڑی رکھی تو حضرت زید بن عرقم سے برداشت نہیں ہوا تھا یہ یا تو ابن زیاد کا معاملہ ہے یا یزید کا مجھے پردین دربار کونسا ہے بہت ان کو برداشت نہیں ہوا تھا نابینا تھے وہ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس سر پر چھڑی مار رہا ہے جس کو رسول چومہ کرتے تھے یا تو یزید کا دربار کا ہے یہ کہیں کبھی ہے بارن کو حضرت زید بن عرقم ساتھ پر برا سلوکہ تھا یہ بہت بہت ضعیف صحابی تھے تو اس وقت میں نے کہا کہ تو یہ کہا کہ یا ہو سکتا ہے دھوکہ دیا ہو دھوکہ ہو گیا ہو کوئی بات یہ بات ہو رہی تھی اور نبی کریم کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا اللہ یہ بات ہو رہی تھی کہ صحابی کو جھوٹا کہہ رہا ہے کوئی اللہ صحابی رسول کو جھوٹا کہہ رہا ہے رسول کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا رنگ اثر جو ہے وہ تبدیل ہو رہا تھا اور وہی اتر رہی deuxième اللہ وہی اتر رہی تھی پوری صورت ایک ہی دفعہ نازم ہوئی ہے اللہ ایک ہی دفعہ نازم ہوئی ہے منافقون کے لیے ایک ہی ورد میں بات کی اللہ تعالی اللہ ایک ہی ورد میں بات کی اور اس کے بعد انہ نے کہا کہ یہ آیات نازم نہیں ہے اور پھر کہا کہ یہ نفاق میں پختہ ہو چکے ہیں ابھی یہ نفاق میں پختہ ہو چکے ہیں ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی یہ راسق ہو چکے ہیں اور اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو اس سے پھر کہا جھوٹ ظاہر ہو گیا ہے اب تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا ان سے درخواست کر کہ حضور تیرے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو گردن پھیری اس کمینے نے گردن پھیری اور کہا کہ تم ایمان تم نے کہا ایمان لا ہو تم ایمان لے تم نے کہا زکاة دو تمہیں زکاة یہ زکاة کا منا مسئلہ تھا جبکہ منکنی زکاة بعد میں کھڑ ہوئے تھے تم نے کہا زکاة دو میں زکاة دی اب کیا یہی باقی رہ گیا ہے کہ میں محمد کو سجدہ بھی کرلوں اللہ دیکھیں کتنی کتنی پیاری بات کی ہے ایک طریقے سے کہ اگر دکھا جائے عام آدمی سنے تو کہے کہ شاید کوئی سجدہ بھی اکسار ہے میں تو اسے اللہ کو سجدہ کروں گا محمد کو نہیں کروں گا یہ باقی دیکھیں اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہے توہیدی توہیدی ہونے کا تو اس پر یہ آیات ناظر ہوئی کہے پیارے یہ منافق ہو چکا نفاق اس کا پختہ ہو گیا راسق ہو گیا اس سے دور ہی اختیار کریں میں بس سمجھا اب یہ صحابی نہیں رہا تو ان کے لئے بھی پورا ہے یہ ذکر کرنے کے بعد اور پھر جیسی آیات ناظر ہوئی اب سنیں آپ کیسے جیسے آیات ناظر ہوئی تو اب یہ سراسیم کی پھیر گئی کہ وہ تو اچھی بات کر رہا ہے نفاق ڈال گیا نو اس کے ٹھیک تین دن کے بعد کتنے تین دن کے بعد اب دلہ ابن عبی مر گیا پورے تین دن کے بعد پورے تین دن کے بعد پورے تین دن پہلے چہرہ دکھایا پورے تین دن پہلے اب دلہ ابن عبی اپنی تبہی موت پر گیا اور مرنے سے پہلے کورسہ مانگ رہا تھا اور شاید دے بھی دیا تھا آپ نے دے دیا تھا لیکن اس کے بعد حضرت عمر مہا پر موجود تھے وہ ایک پوری داستان ہے وہ بچتا ہے اس کے بعد یہ کہ بنیادی بات یہی تھی اس کی آپ کو سمجھنے چاہیے کہ جو منافق ہیں وہ منافق ہی ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ جس کو منافق قرار دیدے منافق کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے بہت اچھا ہوگا آپ کے پیچھے کچھ اور ہو جائے گا توہمج ضرور لگائے گا بہتان ضرور لگائے گا جھوڑ ضرور بولے گا امانت میں خیانت ضرور کرے گا یہ نشانی ہے تو یہ ساری ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر موجود ہے تینوں ہیں جو پھر بہت خطرناک ہیں لیکن کوئی ایک بھی اگر موجود ہے تو اس کو پہلے سمجھانے کی کوشش کریں اور اگر تینوں ہیں تو وہ مکمل منافق ہیں جو اس میں سب سے پڑی آدھی بات ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو امانت میں خیانت کرے امانت کیا ہوتی ہے امانت بات بھی ہوتی ہے امانت راز بھی ہوتا ہے امانت سوچ بھی ہوتا ہے ہم لوگ کیوں یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کی بات کو تلاش مت کرو کسی کا راز تلاش مت کرو مل جائے تو فہاش مت کرو کیوں مولا لی نے کہا ہے مل جائے تو فہاش مت کرو تلاش مت کرو اس نے کہہ دیا تو اب آپ گاتے پھر رہے ہیں تو یہ ساری بات ہیں اس میں جو سب سے اہم بات جو آیت نازمی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس اچھی چیز کو آجا میں اپنی بات کروں میں فون خریدہ فون لیا تو میں اب اس پر لگ گیا ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے ہاں سب سے زیادہ وغضایا کرنے والی چیزیں فون کو دوبارہ ریسٹور کرنا جو خاص طور پر آئی فون یوز کرتے ہیں یا جو چلے انڈروائیڈ بھی یوز کرتے ہیں اگر سیمسونگ یوز کرتے ہیں انڈروائیڈ یوز کرتے ہیں تو ریسٹورنگ جو پروسس ہے واتسپ پورا ریسٹور ہو رہا ہے اس میں بار بار جا کے دیکھ رہے ہیں ایک 47% ہو گیا 30% ہو گیا اس میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے یہ بڑے چکر دکھالے میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بھی یہ ہوتا ہے کہ میں جلدی سے کسی طرح ریسٹور ہو آئی فون میں اگر آپ واتسپ ریسٹور کر رہے ہیں تو میسیج جلدی ہو جاتے ہیں تصویریں اپنے اڑھنے میں ٹائم لگتے ہیں تو آپ کی چونکہ میسیج آ رہا ہوتے ہیں آپ اس میں لگ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کس کس نے اپنے میسیج کیا ہے نیا فون لیا تمام چیزیں اس میں آپ ذکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں گاڑی لیتے ہیں اس کا چکر لگا جائے ہیں میں سب کو کہا آپ ذکر الہی سے غافل ہو سکتے ہیں اور آپ یہ جو روز رمضان کی رانتوں میں روز بیٹھ کے اس کے بجائے آپ کچھ اور پڑھا سکتے تھے کچھ اور ذکر کر سکتے تھے ہمارے یہ سارے اس وقت یہ کیمرمن یہاں بیٹھے رہے تشریف فرمائے سن رہے ہیں گوھر سے اس وقت ان کی یہ عبادت ہے کہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں اور انہیں حیمانت کر رہے ہیں آپ نے اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں کھڑے رہتے ہیں کبھی یہی بچارے سیلیوں پر بیٹھ جاتے ہیں اب یہ کیمرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کھڑے چھتاں گے دکھ گئی لیکن دکھ اس لئے رہی ہے وہ سامنے بیٹھا آدمی اللہ اللہ کہہ جا رہے ہیں رسول اللہ کہہ جا رہے ہیں ہمارے کانوں میں آواز تو جاری ہے ہم اسی کو ریکارڈ کر رہے ہیں ہم اسی کو اسی طرح ماسٹر کنٹرل روم میں جو بیٹھے ہیں جو لاہور میں بیٹھے ہیں جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں جتنی بار میں اللہ کہوں گا میرا کہنا عبادت نہیں ہے آپ کا سننا عبادت ہے میں تو شاید گناہگار ہوں مجھو جو آپ یہ سمجھ لے میں گناہگار حالانکہ میرا کہنا عبادت ہے میرا تو ہے میں جانوں گا نا یہ لوگ تو نہیں سمجھیں گے نا یہ تو کینگے پجاہ آمر لیاقت کر رہا ہے بھائی سے یاد میں نہیں لیکن آپ سننے آپ کا سننا تو عبادت ہی ہے آپ کا سننے عبادت ہی ہے اور یہ تو یہاں کی بات ہے جو پوری دنیا میں جو سننے آپ لاؤڈ سپیکروں کو بھی سنتے ہیں جب آزان کی آواز آتی ہے تو اس کا سننا بھی دے بات آتی ہے حالانکہ نون لیونگ تھی ہے جب نون لیونگ تھین کو سن لے تو لیونگ تھین کو بھی سننو تھوڑا سا وہ بھی تو اللہ اللہ ہی کر رہا ہے وہ بھی تو اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے تو مقصد ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو اپنے ذکر سے غفرت گوانا نہیں پسند نہیں اس لیے میں ایک آپ کو نکتہ ہمیشہ بتاتا ہوں تو یہ آپ نے اس کا ذکر کیا ہے اور ایک کام اور کر لگا ہے آپ نماز نہیں پڑھ سے نہیں پڑھ پا رہے تو میں نے کوشش کرنے کے پڑھ لیں دیکھیں میں جبر نہیں کرتا میں جبر نہیں کر سکتا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے بتا دیا ہے کیونکہ میں خود جب مطلب ہے کہ یعنی عمر بالمعروف اور نہیں المنکر کے معاملے میں جب کہیں میں خود کمزور ہوں گا تو میں کسی کو نصیت کرنے کے قابل نہیں تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نماز خائم کریں اس میں اپنی پختگی لے کر آئے لیکن اگر اگر اس میں شیطان تکریف دے رہا ہے بھیکار ہے اس سے لڑیئے نفس سے لڑیئے نماز پڑھئے نماز خائم کیجئے اگر یہ اس طرف جا رہے ہیں اس راستے پر چل پڑھیں تو استغفار پڑھنا پہلے شروع کریں استغفار کی کسرت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ نے اللہ کے ذکر کیا اپنے اللہ کو یاد کی منزی بن جائیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آخری بات ہے کہ جو آپ کے پاس مال ہے نا جو بیٹھ پیسہ ہے اس میں سے کچھ اللہ کی رہا میں خرچ ضرور کیا کریں میں تو دیکھئے رمضان مبارک کا انتظار اس لئے ذاتی طور پر کرتا ہوں مجھے موقع مل جاتا ہے خرچ کرنے کا بیسے بھی الحمدللہ اللہ کا بڑھا کرمیں میں بتانے ہی باتیں نہیں ہیں لیکن میں کیا کرتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بنیادی بات ہے کہ آپ خرچ کیا کریں تھوڑا خرچ کرتے ہیں کوئی نکالتے ہیں بہت آ جائے گا آ جائے گا اللہ کی راہ میں خالصتا نہیں لگی رہا یہ سوچے بغیر کہ یہ جو پیشہور گدھا کر آیا یہ جو پیشہور ہے اسے پاس تو بہت سارے پیسے ہوں گے جو ہم اسے مانگ رہے ہیں آپ سوچے سمجھے بھی دے دیں اللہ نے بھی تو آپ کو دیکھا وایا ہے نا کہ آپ بھی پیشہوری مانگنے والے ہیں تب بھی تمہیں کو دے رہا ہے نا کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آپ مانگو اشفاق صاحب کہتے تھے نا کہ کوئی ناحق بھی مانگ رہا ہوں اس کو دے دو کیا پتا کیونکہ تمہیں جو ناحق کا مل رہا ہے آہ جی وہ کہیں نہ رکھ جائے تمہیں جو تمہیں حق پر نہ ہوتے ہوئے جو مل رہا ہے آہ اشفاق احمد صاحب کا کہنا ہے مجھے پتا ہے تو یہ یہ میں اس سے کہہ رہا годinois کہ دے دیا کریں اور ایک اور بات اور بتا دوں کہ یہ طرح گن گن کرنا پڑھا مت کیجے کچھ گن گن کہ 33 33 بالکل ہے بالکل ہے اس میں تو کچھ شک ہی نہیں ایک بھی چالیس ہو جائے چالیس ہو جائے پینتیس ہو جائے چیس ہو جائے ستر ہو جائے دل چاہ رہے سوال اللہ سوال اللہ چاہائے ذکر میں کسرت ہو رہی ہے کسرت کیجئے بس اتنی بات کر دی ہیں کہ گنیں ضرور وہ تسبیح گننے جو پڑھ دی ہیں اس کے بعد بغیر گنیں بھی پڑھ لیں کیونکہ وہ آپ کو گن کر بھی دیتا ہے اور بغیر گنیں بھی پڑھ دیتا ہے بہنی تو اس لئے تسبیحیں ٹوٹ گئی تسبیحیں ٹوٹ چکی ہیں آج کل تو ویسی دل بھی بہت ٹوٹا ہے آپ کبھی تُس سے بات کریں وقفہ لیتے ہیں وقفہ باہ حاضر ہو رہے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ